جب اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ان کی باتوں کو سن کر کہ ابھی لوگ ایمان نہیں لاسکتے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے اور اب یہ بقیہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اب اے نوح آپ ایک کام کریں وَاسْنَعِ الْفُلْقَ اب کشتی بنانا شروع کر دیں وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جن لوگوں نے ظلم کیا اب ان کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کیجئے گا انہم مغرقون یہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے وَاسْنَعُ الْفُلْقِ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دیا کشتی بنانا ادھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں قوم کے لوگوں کا ادھر سے گزر ہوتا ہے قوم کے لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں مذاق اُلاتے تھے آج تک تو کہتے تھے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری بات مان لو اور اب بڑھ ہی بن گئے کارپینٹر بن گئے اور یہ کام کرنا شروع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں کہ آج اگر تم ہمارا مذاقع رہے ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو ایک دن بازی پلٹے گی قوم کے لوگ کہتے تھے نوح پانی دور دور تک نہیں ہے ندیاں دور دور تک نہیں ہے یہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آتا کشتی چلاوگے کہاں کیا خشکی پر کیا زمین پر کشتی چلاوگے حضرت نوح علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے کہتے فَسَوْفَتَعْلَمُون تمہیں انقریم معلوم ہو جائے گا مَنْ يَاتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے لوگ رسوہ کر دیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر الگ نہ ہونے والا عذاب ٹھہرنے والا عذاب تمہارے اوپر اللہ نازل کر دے گا حتی اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَةً تَنْنُور یہاں تک کہ عذاب کا دن آ گیا جس دن عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ دن آ گیا وَفَارَةً تَنْنُور اور تَنْنُور بھڑک اٹھا مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا اُبلنے لگا اور رہی سہی قصر آسمان نے بارش نازل کر کے پوری کر دی یعنی آسمان بھی پانی نازل کر رہا ہے اور زمین سے بھی چشمے کی مانند پانی نکل رہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا اللہ نے ایسی صورت میں کہا کشتی بن کر تیار تھی کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ ہر جاندار کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے اس کشتی میں آپ بٹھا لیجئے جانوروں کا جوڑا یعنی نر اور مادہ اور وآہ لکا اور آپ کے اپنے اہل اپنے ساتھ ہی ان سب کو سوار کر لیجئے اللہ من سبق علیہ القول ہاں جن کے تعلق سے بات گزر چکی اپنے وعدہ کر لیا کہ وہ ڈوبو دیے جائیں گے تو ان کو ڈوبو دیا جائے گا آپ بس اپنے گھر والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے مفسرین لکھتے ہیں کنو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے حام یام سام اور یافس چار بیٹے تھے تین بیٹے مسلمان ہوئے حام سام اور یافس ایک بیٹا یام جس کا نام تھا جس کا لقب کنعان تھا جو کنعان کے نام سے مشہور ہو مسلمان نہیں ہوا تو تین بیٹے بھی کشتی میں سوار تھے اور ان تینوں بیٹوں کی بیویاں بھی کشتی میں سوار تھی اور جو بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی وہ بھی کشتی میں سوار تھے گویا حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے اور چار بہو کشتی میں تھے اور باقی اور ایمان والے تھے حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اس کا ٹھہرنا ہے یعنی اللہ کے حکم سے اس کا چلانے والا کوئی کپتان کوئی ملاح اور کوئی جہاز را نہیں ہے اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم سے چلے گی اللہ کے حکم سے رکے گی میرا رب بڑا بخشنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے کشتی کتنی بڑی تیار کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کہتے ہیں کہ وہ کشتی پانی میں اور اس کے بہاؤ میں موج میں پہاڑ کی طرح چل رہی تھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے پانی زمین سے اُبل رہا ہے آسمان سے پانی گر رہا ہے نازل ہو رہا ہے کہ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے اس بیٹے پر پڑتی ہے جو بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا وَكَانَ فِي مَعْزِلْ ایک کنارے پر وہ کھڑا تھا قَالَ يَا بُنَيِّرْ كَمْ مَعْنَا نوح علیہ السلام کے شفقتِ پدری بیدار ہو گئی باپ کی جو محبت تھی وہ بیدار ہو گئی اور کہا ہے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا وَلَا تَكُمَّعَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا قَالَ سَعَاوِي إِلَا جَبَلِي سے ڈوبنے سے بچا لے گا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَ الرَّحِيمِ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بلا یہ مسئیبت آئی ہے اور آج کے دن اللہ کی پکڑ سے اس عذاب سے کوئی نہیں بٹھ سکتا إِلَّا مَ الرَّحِيمَ ہاں جس پر اللہ رحم کر دے وہی اللہ کے اس عذاب سے بٹھ سکتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَعُوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے دونوں بات کر رہے ہیں باپ بلا رہا ہے بیٹا انکار کر رہا ہے گفتگو چل رہی ہے کنویسیشن چل رہی ہے اسی اثناء میں ایک موج آتی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان آڑ اور پردہ بن جاتی ہے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے اس موج کے اندر ڈُبو دیا جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي پوری قوم ڈُبو دی گئی پورا علاقہ ڈُبو دیا گیا پانی پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے جب عذاب کی لپیٹ میں اس کی چپیٹ میں سارے لوگ آ گئے کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَا آكِي اللہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اے زمین پانی نگل لے وَيَا سَمَاءُ أَقْلْعِي اور اے آسمان بس کر تھمجا وَغِضَ الْمَاء اور پانی سکھا دیا گیا پانی ختم ہو گیا وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور معاملہ انجام پا گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پانی آیا تھا اس نے اپنا کام کر دیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور جو کشتی تھی جو نوع علیہ السلام نے بنائی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی رک گئی وَقِيلَ بُعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا کہ ظالموں کے لئے حلاکت ہو بربادی ہو دوری ہو اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو جائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی